بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان شوویزن انڈسٹری کے مروف انکار منور سید چوبیس اگست انیس سو چوالیس کو امروحہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے مسلم یونیورسٹری علی گرڈ سے انہوں نے بی ایس سی کرنے کے بعد انیس سو ساٹھ میں اپنی فیملی کے ساتھ وہ پاکستان آگے تھے پاکستان آنے کے بعد سٹیج اور ریڈیو پر انہوں نے کام شروع کر دیا تھا انیس سو سٹھ سٹھ میں جب کراچی میں ٹیلیویون سٹیشن کیم ہوا تو ٹیلیویون ڈراموں میں وہ کام کرنے لگے ٹیلیویون پر ان کا پہلا ڈراما مجرم تھا جسے زمان علی خان نے پرڈیوز کیا تھا کراچی ٹیلیویون پر ان کا مقبول ترین ڈرامے کی اگر بات کریں تو وہ ازادی کے مجرم تھا جس میں منور سید نے محمد علی جوہر کا کردار نبایا تھا آپ کے والا سید مسود حسن نکوی بڑے پائے کے ایڈووکیٹ تھے اور ان کا اپنی اولاد پر بہت روب اور دب دبا تھا لیکن منور سید کو بچپن ہی سے ادھاکار بننے کا شوق تھا تو تب ان کے اببہ نے شرط لگائی تھی کہ پہلے انجیننگ کر لو پھر جو چاہے کر لینا اور منور سید نے پہلے اپنی بی ایسی انجیننگ مکمل کی اور اس کے بعد وہ ادھاکاری کی جانب آئے پاکستان ٹیلیوی پر اور ریڈیو پر انہوں نے بے شمار ڈرامے کیے اور لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر ڈرامے میں اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا انہی ستر میں انہیں لہور سے ایک فلم کی آفر ہوئی اس فلم کا نام تھا مادہ لال جس کے ڈریکٹر تھے جے رانہ اس کے بعد ڈریکٹر جگدیش آنت کی فلم سباگ میں بھی انہیں آفر کی گئی اور فلموں میں آفر ہونے کی وجہ سے وہ کراچی سے لہور منتقل ہو گئے اور لہور آ کر انہوں نے چاروں میڈیوم یعنی کہ سٹیج ٹی وی ریڈیو اور فلم میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے منور سے تقریبا چالیس برس تک لہور میں رہے پھر جب فلم پر برا وقت آیا اور پرائیویٹ پروڈیکشنز شروع ہو گئیں تو وہ دوبارہ کراچی میں شفٹ ہو گئے کیونکہ آج کال اسیس فیصد ڈرامے کراچی میں بنتے ہیں اور تمام پروڈیکشن ہاؤس کراچی میں ہی واقعہ ہیں اس طرح وہ دوہزار چھے سے کراچی میں مجود ہیں اور کراچی کے ڈراموں میں کام کر رہے ہیں منور سعید کا کہنا ہے کہ آج کال جو ڈرامے بن رہے ہیں ان کی وجہ سے طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے کیونکہ ڈراموں میں ساس بہو کا جگڑا ہی دکھائے جاتا ہے اور تمام پروڈیکشن ہاؤس اسی ڈگر پر کام کر رہے ہیں حالانکہ موجودہ حالات میں وہ کہتے ہیں کہ حب الوطنی کی حامل ڈراموں کی اشع ضرورت ہے سرکاری ٹی وی نے تو ہاتھ پاؤں یعنی کہ پاکستان ٹیلیویین نے چھوڑ دی ہے اور پی ٹی وی پر بھی پروڈیوسرز نے سوچ لیا ہے کہ شاید پاکستان ٹیلیویین دیکھتا ہی کوئی نہیں حالانکہ یہ غلط ہے پاکستان ٹیلیویین آج بھی پاکستان ٹیلیویین ہی ہے وہ ہمیشہ نمبر ون ہی رہے گا لیکن آپ کچھ کر کے تو دکھائیں اس کے علاوہ منور سعید فنکاروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کال کچھ فنکار ایسے آگئیں جو صرف انگلیش بولٹ کے دوسروں کے اوپر دب دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور ایسے فنکار بے ساختہ فنکار ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ کچھ دن تک ہی رہتا ہے اس کے بعد ان کے چہرے پر دول بیٹھ جاتی ہے لیکن جو بے ساختہ فنکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انڈسٹری سے جڑے رہتے ہیں دوسرے لیجن فنکاروں کی طرح منور سعید کو بھی دلیب کمار بہت پسند تھے اور انہی سے ہی انسپائر ہوکے انہوں نے ایکٹنگ شروع کی تھی جبکہ منور سعید کو شاعروں میں جون ایلیا بہت پسند ہے جو رشتے میں ان کے چچا بھی تھے جون ایلیا ان کی بیوی کے سگے چچا اور ان کے بابا کے سگے خالہ ذات بائی تھے یہی وجہ تھی کہ منور سعید نے جون ایلیا کے ساتھ بہت وقت تگزارا اب بات کرتے ہیں منور سعید کے چند مقبول ڈراموں کی تو ان میں 1989 میں مشہور ڈراما وارس شامل ہے جسے امجد نے لکھا تھا اس کے بعد میرے ہم رہی سسرال کے رنگ انوکھے میں ہاری پیا روشن ستارہ مورت سنم اگر فلموں کی بات کریں تو ان میں 1989 میں ریلیز ہونے آلی فلم گھر دے مات 1983 میں فلم ریلیز ہوئی تھی انمول 1974 میں شرافت 1974 میں ہی ان کی ایک اور فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا مٹی کے پتلے یہ بہت ہی سپر اٹھ فلم تھی 1973 میں مزایہ فلم اجدیاں کڑیاں اور 1974 میں ان کی ایک فلم ایسی ہے جسے آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں ان کا کردار اس میں بہت ہی زبردستہ اور فلم کا نام تھا پہچان اور فلم کی دوسری کاسٹ میں ندیم شبنم اور کبھی شامل تھے 1985 میں بہید مراد نے جب فلم ہیرو بنائی تو انہیں کاسٹ کیا تھا لیکن بہید مراد کی ڈیتھ کے بعد وہ فلم اگلیز ہوئی تھی اور 1990 میں ان کی فلم اگلیز ہوئی تھی انسانیت کے دشمن یہ تو اپنی کیریئر میں انہوں نے اپنی نام بے شمار ایوارڈز کیے لیکن انہوں سے تحت میں انہیں نگاہ ایوارڈز سے نوازا گیا اور 2002 میں انہیں حکمت پاکستان نے ان کی خلمات کو سراتے ہوئے پرائیڈ آف پرپارماس سے نوازا جبکہ 2013 میں انہیں پاکستان میڈیا ایوارڈز سے نوازا گیا اب بات کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی کی آپ شادی شدائیں آپ کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے آپ کا بڑا بیٹا زفر مسعود بڑے اچھے لیول کا بینکر ہے اور پنجاب بینک کا وہ سی ای او بھی رہ چکا ہے لیکن کچھ عرصہ بینک سے مسئل رہنے کے بعد ان کے بڑے بیٹے نے بینک کی نوکری چھوڑ دی اور اپنی کمپنی بنا لی ان کا چھوٹا بیٹا بھی بینکر ہے اور وہ سٹی بینک میں کام کر رہا ہے اور ان کے چھوٹے بیٹے کی پوسٹنگ الجیریہ میں ہوئی ہے جبکہ ان کے تیسرے بیٹے کا نام علی مسعود سعید ہے وہ اپنے باپ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے شو بیز کا حصہ بنا ہے اور ڈریکشن کر رہا ہے آپ کی بیٹی کا نام زینم امام ہے جو کہ سب سے چھوٹی ہے اپنے بہن بھائیوں اور وہ یونیورسٹی آف شکاگو سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہی ہے تیسر میں ہی دوزار بیس کا دن آپ کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا تھا اس دن پاکسنٹ ائرلین کا ایک تیارہ انڈیا کے شہر امروحا میں کریش کر گیا تھا اس میں ان کے بڑے بیٹے زفر مسعود جو کہ سی ای او پنجاب بینک بھی تھے وہ بھی موجود تھے منور سعید کہتے ہیں جب میرا بیٹا پی ایئر میں سفر کر رہا تھا اور اس کو حادثہ کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت میں زہر اور اثر کی نوازوں کے بعد دعائے تو اصل پڑھ رہا تھا جب اللہ کو اس کے پیاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر پکارا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ بچانے والا ہے اور وسیلہ فراہم کرنے والا ہے وہ کہتے ہیں دعائے تو اصل کی ہی وجہ سے میرے بیٹے کو لمبی زندگی اتا کی اور اس آسے میں بچا لیا یہ تھے آپ کے اور ہمارے پسندیدہ لیجنڈ فنکار منور سعید کی کہانی آپ کو منور سعید کا کونسا ڈراما پسند تھا اپنے خیالات کے ازاد کمس وقت میں ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے آپ سے چاہیں گے اجازت اور آپ سے درخواست کریں گے اگر آپ ایسی ہی لیجنڈ کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ